کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ پوری دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اسلام نے جس طرح قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے دنیا کا کوئی مذہب جو ہے اپنے ماننے والوں کی اس طرح سے رہنمائی نہیں کرتا ہے تمام مذہب میں ممکن ہے کہ پوجہ پراتنہ کا طریقہ موجود ہو پریر کا طریقہ عبادت کا طریقہ موجود ہو یعنی کس طرح سے تمہیں اپنے خدا کو رازی کرنا ہے اس کے طور طریقے وہاں موجود ہوں گے لیکن بتائیے کیا دوسرے مذہب میں اخلاقی تربیت بھی دیکھی جاتی ہے بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کریں ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کریں انسانوں کے ساتھ کیسے رہیں جانوروں کے ساتھ کیسے رہیں کون سا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس کی بھی تربیت دیتا ہو اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف عبادت اور ریاضت کا طریقہ نہیں دیتا ہے صرف سجدوں کا شعور روزے کے فضائل نہیں بتاتا ہے بلکہ ہمارا مذہب تو اتنا پاکیزہ ہے اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں کسی اور کے پیچھے جانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے مذہب نے صرف اٹنے بیٹنے چلنے فرنے کا ہی طریقہ نہیں دیا بلکہ ناکون کیسے کاتا جائے اس تنجہ کھانے میں کیسے داخل ہوا جائے وہاں سے باہر کیسے نکلا جائے اسلام نے قدم قدم پر ہماری اور آپ کے یہاں بھی رہنمائی کی ہے لیکن اس کے بوجود ہم اور آپ اگر مغرب کے پیچھے بھاگیں اس کے بوجود ہم اور آپ اگر مورڈن ازم کے پیچھے بھاگیں اس کے بوجود ہم اور آپ جو ہے اگر نچنیوں گوئیوں شرابیوں زانیوں کے پیچھے بھاگیں تو ظاہر ہے کہ پھر آخرت میں ہمارا اور آپ کبھی وحی بنے گا جو ان کا ہونے والا ہے